بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں بجائے اس کی کہ رمضان کے بارے میں اپنے خیالات یا دانشوروں کی خیالات یا مفقلین کے افکار کو آپ کے خدمے پیش کروں میں چاہوں گا ترجید ہوں گا کہ نورانی بیان نورانی فکر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معروف و مشہور حدیث جو خطبے کی شکل میں آپ نے اشارت فرمائی جسے خطبے شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو رمضان کے آمد سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں آپ نے خطبے میں اشارت فرمایا اور بہت ہی خطبہ معروف ہوا مشہور ہوا اور یہ رمضان المبارک کی شنافت کے لیے تعارف کے لیے بہترین خطبہ ہے جس میں واقعا رمضان کی فضیلت کو ہر اعتبار سے ہر زاویے سے ہر نشب و فراز کے اعتبار سے پیغمبر نے اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھا ہے میں کچھ فراز اس کے اعتباس کی شکل میں پیش کرنا چاہوں گا جسے آپ سمات فرمائے کہ پیغمبر نے فرمایا اے لوگو رمضان کا مہینہ تمہارے سامنے ہے آ رہا ہے آنے والا ہے تمہارے سامنے رکھ کر چکا ہے یعنی آ رہا ہے کس انداز سے کیسے آ رہا ہے آنے کا انداز بھی پیغمبر نے اپنے ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ یہ مہینہ برکت رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے شہرن ہو عند اللہ افضل الشہور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نردیک تمام مہینوں میں افضل ہے سب سے زیادہ فضیلت کرتا ہے وَأَيَّامُوا اَفْضُلُ الْاَيَّامُ سے اطلاع کہہ دینا کافی تھا کہ تمام مہینوں میں افضل نہ ہے لیکن اس کے بعد خود آتے ہیں پیغمبر اس کی اور جزیات کو بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کے ایام اس مہینے کے دین اس مہینے کے جو ہے دیز کس کیفیت کے ہیں افضل الْایام تمام سال کے دنوں میں سب سے زیادہ بفضیلت وَلَيَعْلِي ہے اَفْضَلُ الْلَيَعْلِي اس کی راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں وَسَاعَاتُ اَفْضَلُ الْسَاعَاتُ اس کے لحظے اس کے منٹ اس کے سیکنڈ اس کے جتنے وقت ہیں سال کے تمام اوقات سے افضل ہیں وَسَاعِلْم دُعِيْتُمْ فِيهِ الَا زِعَافَةِ اللَّهِ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کے طرف یعنی اللہ آپ کا میزبان ہے آپ اس کے مہمان ہیں تو اس مہینے کے تمام جزیات کو بیان کرتے کرتے اس کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی مہمانی کے لئے دعوت دی آپ کو دی گئی ہے یقیناً دنیا میں کوئی بھی انسان ہر کسی کو مہمانی پہ دعوت نہیں کرتا ہے مہمانی پہ دعوت کرنے کے لئے ہر آدمی اپنی حیثیت اپنا مقام اپنا رتبہ اور پھر سامنے والے جسے دعوت دے رہا ہے اسے منحوظ رکھتا ہے سیارے کائدات میں پروردگار سے افضل کوئی چیز نہیں ہے وہ پروردگار اپنے بندوں کو اس قابل سمجھتا ہے اس لائق سمجھتا ہے کہ اسے پہمان بنا رہا ہے اور خود میزبان بن رہا ہے اس کا مطلب اس مہینے میں جتنے بھی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں جتنے بھی ہمیں فصیلتیں حاصل ہوتی ہیں جتنے بھی ہمیں یہ رزقی شکل میں پروردگار کی جانب سے برکت و رحمت حاصل ہوتی ہے وہ سب کے سب پروردگار کی میزبانی اور ہم جیسے لوگوں کی مہمانی کا نتیجہ ہے پروردگار ہے جو میزبان ہو رہا ہے اور یہ سفر دسترخان الہی اپنے بندوں کے لیے بچھا رہا ہے وَجُعِلْتُمْ فِيْهِ مِنْ اَحْلِ اَحْلِ قَرَامَتِ اللَّهِ اور تم اس مہینے میں اللہ کے کرامت کو حاصل کرنے والوں میں سے قرار دیے جا رہے ہو تو یہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے میں جلدی سے اپنے آخری لحظم میں بات کہہ دوں کی اَنْفَاسُكُمْ فِيْهِ تَسْبِیحِ اور صرف اتنی نہیں ہے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے جو تم سانس لوگے تو یہ سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے وَنَوْكُمْ فِيْهِ عبادہ اور تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے وَعَمَلُكُمْ فِيْهِ مَقْبُول اور تمہارا جو بھی عمل ہے اس مہینے میں واللہ کے نزدگ مقبول ہے قابل قبول ہے اس کے بعد جملہ ہے جو پیغمبر فرماتے ہیں وَدْوَاَوْكُمْ فِيْهِ مُسْتَجَاب اور اس مہینے میں تمہاری دعا مُسْتَجَاب ہے یعنی قبول ہے تو یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس میں جتنا ہم چاہیں اللہ کے مہمان ہوتے ہوئے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مہمان کی ہر عدہ تقریباً میزبان ایکسپٹ کر لیتا ہے چونکہ وہ اس کا مہمان ہوتا ہے لہٰذا اسی مہمانی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو ایسا بنا لیں کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول کر لیں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ